جی دوستو آج آپ کی ملاقات کروانی ہے اردو میں اسے آڈو کہتے ہیں انگریزی میں اسے پیچ کہتے ہیں اور میڈیکل نام اس کا ہے پرونس پرسکا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً بارہ اقسام ہیں آڈو کی اور مئی سے لے کے سپنبر تک یہ اویلیبل ہوتی ہیں اور سو گرام اگر کوئی بھی شخص آڈو کھاتا ہے تو اس کو ملتی ہیں صرف تھرٹی نائن کیلوریز اور اس کے ساتھ 1.5 گرام اسے فائبر ملتا ہے اور اس کے علاوہ 9 گرام کاربو ہائیڈریٹس ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ملتا ہے اس کو آئرن، مگنیشیم، پوٹاشیم، کوپر، زنک، مگنیز کا بھرپور خزانہ اور اس کے ساتھ ویٹامن، ویٹامن اے، کے، سی، ای، بی ون، بی ٹو، بی تری اور بی نائن دوستو یہ وہ ساری قدرتی خزانے ہیں آڈو میں جو چھکے ہوئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب یہ آڈو کھائیں گے آپ تو آپ کے جسم کو اس کے کیا فوائد ہوں گے وہ ون بائی ون میں آپ کے گوشت بزار کرتا ہوں سب سے پہلے دوستو یہ جان لیجئے کہ جو لوگ بلڈ پریشر کے یا دل کے امراض میں مقتلہ ہیں ان کے ان امراض میں مقتلہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے ان کے جسم میں برے کولیسٹرول کا زیادہ ہونا اور برا کولیسٹرول کس طریقے سے ختم گیا جا سکتا ہے کہ اگر پروپر مقدار میں فائبر آپ روزانہ کی بنیاد پر لیں تالیس فیصد وہ فائبر آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کا کولیسٹرول جو برا کولیسٹرول ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے اور اچھا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور آپ دل کے امراض اور اپنے بلڈ پریشر کے امراض میں افاق پاتے ہیں نمبر دو پہ گرمیوں میں لوگ لگنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی بھوک متاثر ہوتی ہے ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے دوستو آڑو تاثیر کے حوالے سے ایک ٹھنڈا پھل ہے اور اس میں انٹائی آکسیڈنٹ کی ایک بہترین اور وافر مقدار موجود ہے تو اگر آپ آڑو کا ریگولر استعمال کرتے ہیں سنیک ٹائم میں یا ناشتے کے ٹائم میں تو آپ کی یہ بھوک کم ہونے کی شکایت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی نمبر تین کے اوپر دوستو گرمیوں میں ہماری جلد کو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز سے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے اور ہمارے جلد کے اوپر پگمنٹیشن بہت زیادہ پڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جلد کو محفوظ بنانے کے لیے جلد کو صاف اور شفاف رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ویٹمن ای کے اور سی چاہیے اور جتنا آپ کو ویٹمن سی چاہیے اگر آپ چار آڑو روزانہ کھا لیتے ہیں تو سکسٹی پرسنٹ تک آپ کو مل جاتا ہے اور اس میں بیٹا کروٹین کی بہت بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو آپ کی سکن کو فریش رکھتی ہے اور سورج کے الٹرا والیٹ شواؤں سے محفوظ رکھتی ہے یعنی کہ سن بلوک کا کردار ادا کرتی ہے دوستو چوتھا فائدہ آنکھوں کے لیے بہترین فروٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے آڑو اور آنکھوں کو بہترین کام کرنے کے لیے آنکھوں کی بنائی کو محفوظ بنانے کے لیے ویٹامن اے کی مقدار آپ کو روزانہ جتنی چاہیے اگر آپ چار آڑو کھاتے ہیں تو 50 سے 55% تک آپ کو ویٹامن اے آپ کو مل جائے گا اور اس میں زینترین اور لیوٹین بھی آپ کو وافر مقدار میں مل جائے گا اور اس سے آپ کے آئی کے مسائل نظر کے مسائل ٹھیک رہیں گے اور آپ کی آئی سائٹ محفوظ رہے گی نمبر پانچ پہ دوستو گرمیوں میں جب پسینہ آتا ہے تو آپ کے جسم سے پوٹاشیم کی بہت زیادہ مقدار خارج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گردوں کے اوپر سٹریس آتا ہے اور آپ کے گردوں کو کام کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور جسم کے فاصل مادے پراپر طریقے سے فلٹر نہیں ہوتے اور جن کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے وہ بھی تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو پوٹاشیم کو حاصل کرنے کے لیے پوٹاشیم پیور فارم میں حاصل کرنے کے لیے آڑو ایک بہترین سورس ہے اور جتنا آپ کو پوٹاشیم روزانہ چاہیے اگر آپ چار آڑو کھاتے ہیں اس کا 35 سے 45% تک آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کے گردے پھر بہ آسانی کام کرنے لگتے ہیں دوستو چھٹا فائدہ خون کی مقدار کو یہ بڑھاتا ہے کیونکہ اس میں آئرن موجود ہے اور اس میں بیٹا کروٹین ہونے کی وجہ سے خون کا آپ کے مختلف جسم کے حصوں میں پراپر گردش کرنا بہت ضروری ہے اور بیٹا کروٹین اس بات کو یقینی بناتا ہے دوستو نمبر ساتھ پہ شوگر کے مریضوں کے لیے اس میں بہت بڑی خوشکبری ہے کیونکہ اس کا گلیسمک انڈکس لیول صرف 28 اگر آپ چار آڑو کھاتے ہیں تو 60 سے 65% تک آپ کو ویٹامن سی کی مقدار مل جاتی ہے اور آپ کے کوکتے مدافعت بھی پراپر رہتی ہے اور دوسرا دوستو ہنگری میں اس کو سکون آور پھل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بیر سرچ سامنے آئی ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کو بھی یہ منیمائز کرتا ہے تو دوستو اس کے کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو صبح ناشتے میں کھائیں یا اپنے سناک ٹائم میں کھائیں اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے چھوٹے بچے موجود ہیں تو آڑو کو دہی میں میش کر کے اگر آپ ان کو دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین ڈیزٹ ہے تو دوستو یہ بھی جان لیجئے کہ جب آپ آڑو خریدتے ہیں تو ساتھ دن تک اس کو آپ روم ٹیمپریچر پر پریزرو کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں یہ سستین کر سکتا ہے اور درخت سے اتارنے کے بعد بھی کچھ دیر تک اس کا پکنے کا عمل جاری رہتا ہے یاد رہے دوستو کہ کسی بھی موسم کا اس کی حدد کا مقاملہ کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قدرت نے جو پل اس موسم میں پیدا کیے ہیں ان کو بہترین اور پراپر انداز میں استعمال کیا جائے تو گرمی کا مقاملہ کیا جا سکتا ہے اگر ہم آرو آرو کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں تو دوستو یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک awareness create کیا جا سکے آپ کو aware کیا جا سکے اگر آپ اسی سے relevant کچھ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے اوپر چینل ہے جس کا نام ہے Human Ability to Heal وہاں پہ جائیے اور ویڈیو کو وہاں پہ لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں جتنی بھی اچھی باتوں کا پتہ ہے ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کے جسموں کو ہر قسم کے ذینی اور جسمانی مر سے محفوظ رمائے آمین سم آمین